بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناگہانی افات و بلیات سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ناگہانی افات یا ناگہانی جب کوئی افت آتی ہے یا حادثہ آتا ہے تو اس کا آپ کو علم نہیں ہوتا فرض کریں آپ سفر کر رہے ہیں سو رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ناگہانی کوئی بھی مصیبت ہے اس سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے کیونکہ اللہ پاک سب کو اپنی افت و امان میں رکھے لیکن ہمیں بھی ناگہانی افات و بلیات سے پناہ مانگنی چاہیے تو یہ جو وظیفہ ہے اتنا پاور فول ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی ناگہانی افات و بلیات سے بچ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ہے کیونکہ دیکھیں جب انسان گار سے نکلتا ہے وہ اپنے مائنڈ میں ایک پلان لے کر چلتا ہے ایک اس نے سسٹم سوچا ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا لیکن ایسے ہوتا نہیں اس کے ساتھ کو حد سا پیش آ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ بان جاتا ہے تو پیارے دوستو غور سے سمجھ لیں اللہ پاک کا مبارک نام یا حفیظو اپنے نام کے صرف عداد نکالنے والدہ کے نام کے عداد نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے نام کے عداد نکالنے اور روزانہ آپ یا تو گھر سے نکلنے سے پہلے اس عداد کے مطابق اسم الہی یا حفیظو کا ورد کر لیں یا رات کو عشق کی نماز کے بعد اتنی عداد میں جتنے آپ کے نام کے عداد ہیں اتنی مرتبہ یا حفیظو کا ورد کر لیں دو میں سے جو بھی ٹیم آپ کو بہتر لگے اگر آپ چاہیں تو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اسم الہی یا حفیظو کا ورد اپنے نام کے عداد کے مطابق کر لے کریں بلا ناغہ اپنی جتنی لائف ہے اس میں یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ جو بھی ناگہانی آفات و بلیات ہوگی اس سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں بہت ہی پاورفل عمل ہے اللہ نگہبان